آج میں آپ کو ایک ایسے آدمی کی کہانی سنانے والی ہوں جسے ساری دنیا پاگل کہتی تھی دنیا کہتی تھی کہ اس سے بڑا کوئی بے وکوف نہیں لیکن اس بے وکوف پاگل انسان نے اپنی زندگی میں کیا کچھ کر دیا ہے اس کا آج بھی یقین نہیں ہوتا ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک استاد نے ایک بچے کی والدہ کو اپنے سکول میں بلایا استاد نے کہا آپ کا بچہ کبھی نہیں پڑھ سکتا اس کو جو مرضی سمجھاؤ جیسے مرضی پڑھاؤ یہ کچھ نہیں کر سکتا یہ تو سارا دن کلاس میں سویا رہتا ہے اور کوئی کام نہیں کرتا استاد نے اس بچے کی ماں کی بہت بیزتی کی اور کہا اس بچے کو لے جاؤ اور لے جا کر کوئی اور کام کرواؤ یہ کبھی نہیں پڑھ سکتا لہٰذا اس کی ماں اسے گھر لے آئی اور خود ہی پڑھانا شروع کر دیا لیکن وہ بچہ گھر میں بھی نہیں پڑھتا تھا اس بچے کے آس پاس والے بچے اور لوگ اسے بے وکوف سمجھتے تھے آپ اس کی بے وکوفی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک دفعہ اس نے ایک چڑیا کو دیکھا جو کیڑے مکوڑے کھا رہی تھی اس بچے نے سوچا کہ یہ کیڑے مکوڑے کھاتی ہے اسی لیے یہ اڑتی ہے اس کے ذہن میں آیا اگر انسان بھی کیڑے مکوڑے کھانا شروع کر دیں گے تو وہ بھی اڑنا شروع کر دیں گے اس بچے نے بہت سے کیڑے مکوڑے اکھٹے کیے اور ان کو مسل مسل کر ان کا جوس بنا دیا اور اپنے ساتھ والے دوست کو پلا دیا اس نے سوچا کہ شاید اس نے جوس پی لیا ہے اب یہ بھی اڑنا شروع کر دے گا لیکن اس کا دوسرا دوست بیمار ہو گیا جب اس کی ماں کو پتا چلا کہ اس طرح میرے بچے کو کیڑے مکوڑوں کا جوس پلایا گیا ہے تو اس نے بہت بیزتی کی اس وقت کے لوگ اس کو مکمل طور پر بیوکوف سمجھتے تھے اس بچے کا نام ہے تھومس ایڈیسن اس پاگل بچے نے اپنی چوراسی سالہ زندگی میں ایک ہزار چالیس چیزیں اجاد کی جس میں اس کے چند مشہور اجادات میں سے فونوگراف، فلم میں آواز بڑھنا، مووی کیمرہ، کاربن مائکرو فون اور بلب جی ہاں جو بلب ہمارے گھر میں استعمال ہوتا ہے اس کو اسی نے اجاد کیا ہے واپس اس کی زندگی کی طرف آتے ہیں اور اس کے کارنامے بعد میں ڈسکس کریں گے چنانچہ یہ پڑھتا تو تھانی اس لیے اس کی والدہ نے اسے اخبار بیشنے کے لیے لگا دیا یہ جا کے ٹرین میں لوگوں کو اخبار بیشتا تھا اس وقت اس کی عمر بارہ سال تھی اور اس نے سکول کو الودا کہہ دیا تھا بعد میں اخبار بیشنے کے ساتھ ساتھ اس نے سبزیاں بیشنا بھی شروع کر دی تھومس ایڈیسن یہ بچہ کچھ نیا کرنا چاہتا تھا اس کو جتنے بھی پیسے ملتے تھے یہ کسی نئے ایکسپیریمنٹ میں خرج کر دیتا تھا چونکہ اس کا سارا دن ٹرین میں سبزیاں اور اخبارات بیشنے میں گزرتا تھا تو یہ ٹرین کے خالی ڈپے میں اپنے ایکسپیریمنٹ کیا کرتا تھا ایک دفعہ اس کا ایک ایکسپیریمنٹ غلط ہو گیا اور ٹرین کے آخری ڈپے میں آگ لگ گئی وہ آگ تو بجا دی گئی لیکن اس کے مالک نے تھومس ایڈیسن کے موہ پر ایسا تھپڑ مارا کہ اس کو سنائی دینا کم پڑ گیا ایک اور بڑی عجیب بات یہ کہ تھپڑ کھانے کے بعد یہ بہت خوش تھا اس نے کہا چلو ٹھیک ہے اب جو لوگ بک بک کرتے ہیں وہ سنائی نہیں دے گی اور وہ جو مرضی بولتے رہیں اب مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کے بعد اس نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا اس کا خواب اس وقت پورا ہوا جب فیکٹری میں ایک مشین خراب ہو گئی اس نے اپنے مالک سے کہا کہ کیا میں مشین چیک کر سکتا ہوں سلی کر لو اس انپرد انسان نے وہ مشین ٹھیک کر دی اس کا مالک بہت حیران ہو گیا اور اسے ساری مشینوں کی ذمہ داری دے دی اس نے مشینوں پر تجربے کر کر کے بہت کچھ سیکھ لیا اب یہ بڑا ہو گیا بڑے ہونے کے بعد بھی اس کا یہی حساب تھا لوگ اسے پاگل سمجھتے تھے یہ حرکتیں ہی پاگلوں والی کرتا تھا یہ سائنٹس بننا چاہتا تھا اور کوئی سائنٹس اس کو اپنا اسسسٹنٹ تک نہیں رکھنا چاہتا تھا اس نے پیسے ہی کٹھے کر کے اپنے گھر میں لیب بنانا شروع کر دی اپنے گھر میں ہی ایکسپیریمنٹ کرنا شروع کر دیے اب اس نے بجلی کے بارے میں انرجی کے بارے میں اور دوسری بہت سی چیزوں کے بارے میں بہت کچھ پڑھ لیا تھا اور بہت کچھ سیکھ لیا تھا اب اس کے اندر ایک نئی خواہش پیدا ہوئی اس کی خواہش بڑی عجیب تھی یہ لوگوں کو کہنے لگا کہ میں بجلی کو روشنی میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں اس وقت کے بڑے بڑے سائنٹس یہ کام نہیں کر پا رہے تھے ان کو پتا تو تھا کہ یہ ممکن ہو سکتا ہے لیکن کوئی بھی سائنٹس بجلی کو روشنی میں تبدیل نہیں کر پا رہا تھا اور یہ اس وقت کا نالائق ترین انسان تھا لوگوں نے کہا یہ پکا پاگل ہو گیا ہے بڑے بڑے سائنٹس یہ نہیں کر پا رہے اور یہ کرے گا جب یہ چھوٹا تھا اور داکٹرز نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ بڑا ہو کر پاگل ہو جائے گا اس کے دماغ کا سائنٹس چھوٹا ہے اس کا دماغ کسی حد تک ٹھیک نہیں ہے اب حیران ہونے والی بات تو یہ ہے کہ اس نے صرف تین ماہ سکول کی تعلیم حاصل کی تھی صرف تین ماہ ہی سکول گیا تھا اس نے بجلی کو روشنی میں کنورٹ کرنے کے لیے پوری نو ہزار نو سو ننانوے کوشش کی الگ الگ بل بنائے لیکن سارے ناکام ہو گئے پھر اس نے آخری بل دس ہزارویں دفعہ بنایا تو یہ کامیاب ہو گیا یہ وہ پاگل بچہ تھا جس نے اس وقت پوری دنیا میں انگامہ کھڑا کر دیا تھا پھر لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیسے کر سکتا ہے یہ جو پنکھا آپ کی چھت پر لٹکا ہوا ہے یہ بھی اسی نے ایجاد کیا تھا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تم نو ہزار نو سو ننانوے دفعہ ناکام ہوئے ہو تو اس نے کہا نہیں یار میں نو ہزار نو سو ننانوے دفعہ ناکام نہیں ہوا میں نے نو ہزار نو سو ننانوے ایسے طریقے دریافت کیے ہیں جن سے بلب نہیں بن سکتا تھا اب آپ میں سے کچھ لوگ یہ سوچیں گے کہ شاید یہ ذہین بہت تھا پڑھنے لکھنے کی کیا بات ہے اگر انسان ذہین ہو تو کر ہی لیتا ہے اب آپ اس کی ذہانت کے واقعات سنیں ذرا ایک دفعہ یہ بینک میں بل جمع کرانے گیا تو وہاں پر کیشئر نے اس سے اس کا نام پوچھا کہ سر آپ اپنا نام بتائیں تو اس کے رنگ اڑ کے اس کو سب کچھ بھول گیا تھا اسے اپنا نام تک یاد نہیں تھا اس کے ایک محلے دار نے جو کہ اس کے ساتھ کھڑا تھا اس نے بتایا کہ اس کا نام تھومس ایڈیسن ہے اس کا حافظہ بہت کمزور تھا یہ ایک دفعہ کھانا کھانے کے لیے اپنے ٹیبل پر بیٹھا اور وہیں سو گیا اس کے ملازم نے وہ کھانے والے برطن وہاں سے اٹھا دیئے جب یہ دس پندرہ منٹ بعد اٹھا تو اس نے سوچا کہ شاید میں نے کھانا کھا لیا ہے اور وہ اسی طرح بغیر کھانا کھائے اٹھ کر چلا گیا اس سٹوری کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو کبھی حمد نہیں ہارنی چاہیے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کر محنت اور مسلسل کوشش کر کے اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہیے اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی اگر آپ نے یہ ویڈیو آپ کو دیکھیں گے آپ کو سکر کے لیے ایسا کھانا چاہیے